ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لئے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے پاکستان کی پوری قوم مارے تکبیر لگاتی ہوئی چھوٹوں پر نکل دیتے ہندوستان نے چھ ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے ساتھ لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم گیارہ بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتی تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیلکوٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم ایک تھی رومانٹک طریقے سے اتنی پتر رکھیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی گلیری اور جرت دیکھے وہی پہ leading from the front جیسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بیس باہر فوج ہے جس میں officer casualty rate سب سے جائے ہیں اس لیے کہ ہمارے officers آگے بڑھتر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی اور اس سبمرین نے دشمن کا ناطقہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سونات پا محمود وزنوی کے سطرح حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ اور پاکستان کے نیوی آگے بڑھتر سمندوں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے خلے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائلنگ کر کے شننگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئے میرے والد تو پھانے کے افسر تھے اور سیالکورٹ ہی میں مقیم تھے سیالکورٹ سیکٹر پہ بلکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپے لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکورٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے مورزاد دیکھنے شہلے ہیں میرے والد اینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شرید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیارکورٹ سیکٹ شہر کا ایک پورا سیکٹ دشمن قبلہ کر لکھ اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہو تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہماری مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپے ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نےٹنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقعے پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخباریں وہ زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑا جو شروع ہوئے ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحابِ بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشیف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیارک ان کو ذمداری دی گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھ پول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو برفتار کیا گیا کہ وہ آپ نے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے پتیس چالیس چی قریب بم پرنڈی پر گرے سے پانچ بم پھٹے وہ بھی گرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضرت کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے جنگ مدر پر وہا تھا نا ہے سب لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر مدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سر زمین کے افاظت کے لیے تو اللہ کی تائجہ مصورت آئے گی ہے 65 سب سے کچھ صورت میں سا آگا ہمارے لیے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین ڈرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لہور صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں نظامت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روپنے کے لیے اس کیفیت میں لہور تقریباً 14 میل دور تھا تو وائرلیس میں جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور 14 میل تھا اس وقت اس آفسر نے ہمارا وہ زخمی آفسر نے اپنے مورچے سے لکھلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لہور 14 میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فر لونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے پوائنٹ ٹو ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز 14.2 بلڈی مائلز تا لہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شودہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں انہوں نے دکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو پیار کریں اور رکھیں ایک دفتہ کے بعد ان کو برگل کے لیے لے جائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنے اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں کے گوئیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں اور سب نے قسمیں کہیں کہ ہم گولی سینوں پر تھے یہ وہ باتیں ہی گونٹوں کے اندر ہوئیں باتیں ہمیں ٹیکس برکس میں لکھی جاتی ہیں نا کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو خوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توتھانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ برہراز توتھانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالپورٹ میں لڑی گئے باقاعدہ ایک آٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ این ایپی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسن شل لوڈ کرو کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی برہراز لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھن بھیج دی بیچ میں دھنڈے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمنے خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بنایا تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی لیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جمال گل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ اور آج جو جس ہزار بچے اور افسس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹہ میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہیں ہماری مٹی کا نمک 21-24 سال کے 25-26 سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر بیدیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئے اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا ہے اس پرچم کو گھرنے نہ دیکھ اس پرچم پر سب کچھ مبال کر دو اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا دو کھانوں میں خوش نصیب ہو جائے اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جائے جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سائے خداِ ذوالجرال ہے کہ دیکھو اس پاکستان کو حلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس پر قربان ہو جاؤ سب سے سستا سودا ہے سب سے حالہ سودا ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں نے کیا دیا اس پاکستان کو آجاتی ضرورت نہیں میک اس ٹران سٹینڈ فارم سٹینڈ لینایت لیو بیگنٹی انشاءاللہ لیو دیو اپرشنیٹی لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو تیاری کے وقت آگا لیکن انشاءاللہ ازیز ایسے پیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان سے خورو کرو موسیقی موسیقی